اس ویڈیو میں آج ہم relational schema کے بارے میں پڑھیں گے یہ دراصل ایک ایسا step ہوتا ہے database development میں کہ جب ہم اپنا ERD diagram یعنی entity relationship diagram complete کر لیتے ہیں تو اس کی implementation کے لیے ہم اس کو convert کرتے ہیں relational schema میں اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ERD diagram میں جتنے بھی entities ہیں انہیں ہم convert کرتے ہیں tables میں اور اس کے اندر ہم columns define کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی tables ہوتے ہیں ان کے آپس میں relationships کو define کیا جاتا ہے اب real world entities کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی entity relationship diagram کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ERD diagram کیسے بنائی جاتی ہے جس کے اندر ہم real world entities کو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے connect کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں model کرتے ہیں اپنے database کے لیے اب مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے different examples دیکھی تھی جس میں ہم نے ERD بنائی تھی student information system کے لیے یا library management system کے لیے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ real world entities ہم نے کچھ رکھی تھی جیسے کہ اگر ہم student management system کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو real world entities تھی وہ تھی student اور جیسے کہ teacher course یہ تمام ہمارے پاس real world entities تھیں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ان تمام کو enclose کیا تھا اس طرح کے rectangle میں اور پھر ہم نے ان کے آپس میں relationships define کیے تھے کہ ان کے درمیان کیا relationships ہوں گے تو یہ جو ERD ہوتی ہے جس کو ہم entity relationship diagram کہتے ہیں یہ دراصل ہمارا ایک conceptual view ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ہمیں پورے database design کی ایک planning سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے database میں کون کون سی entities ہوں گی پھر اس conceptual view کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے logically اپنے DBMS جو کہ ہمارا ایک software ہے database management system اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس conceptual view کو implement کرنا ہوتا ہے logical level پہ اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ relational schema بناتے ہیں تو relational schema کیا ہے یہ دراصل database design کا implementation phase ہے جہاں پہ ہم اپنے database کی جو ERD ہوتی ہے اس کو ہم implement کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو DBMS ہم استعمال کریں گے اپنے اس آنے والے course میں وہ ہوگا MS Access MS Access کے اندر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم convert کرتے ہیں اپنے ERD diagram کو relational schema میں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو database ہے اس کا پورا overall structure جو ہے وہ organize ہو جاتا ہے اور database کی structure کو سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے تو relational schema میں جو ہمارے ERD ہے اس میں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ ERD کے اندر ہمارے جتنے بھی entities ہوتی ہیں ان کے جو attributes ہوتے ہیں وہ اس طرح سے properly defined نہیں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے attributes کے اگر ہم نام لکھ بھی دیں تو ہمیں ان کی data type کا نہیں پتا ہوتا جیسے کہ student ہماری ایک entity ہے اس کے attribute میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں roll number یہ اس کا ایک attribute ہے اس کے ساتھ name یہ بھی اس کا ایک attribute ہے تو اب ہم نے یہاں پہ decide کرنا ہوتا ہے کہ اس کی data type کیا رکھی جائے گی تو وہ اس تمام decide کیا جاتا ہے جب ہم اس کا relational schema بناتے ہیں tables کو implementation کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان tables کا اپس میں relationship بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہم نے جو relationship decide کیا ہوتے ہیں one to one, one to many یا many to many relationship ان تمام relationship کو پھر اسی طور پہ یہاں پہ ہم اس کو implement کرتے ہیں اب جیسے یہاں پہ example کی طور پہ different یہاں پہ آپ کو entities نظر آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پہ student ایک entity ہے class ایک entity ہے section ہے اور اس کے ساتھ سبجیکٹ ہے اب ان تمام entities کا اپس میں relationship diamond box کے ذریعے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کیا ہے یہ entity relationship diagram ہے یہ ایک rough view ہے یا ایک conceptual view ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے database میں main کون کون سے actors ہوں گے جو کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر entity کے ساتھ اس کے attributes بھی یہاں پہ لکھ دیئے ہیں تو اب جب اس کی relational schema کی بات آئی گی تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جتنی بھی entities ہیں ان کو transform کیا جائے گا table میں اب مثال کے طور پہ ایسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ MS Access کا جو software ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اس کی implementation کے لئے آپ یہاں پہ blank database پہ جائیں گے یہاں پہ create کریں گے اور پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس software کا یہ DBMS ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ جو آپ کی ERD تھی اس کو پھر آپ یہاں پہ implement کریں گے implement کرنے کے لئے وہی ERDs کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس stable بنانے کا option ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ different relationships بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم سیکھیں گے next chapter میں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ جانا کہ relational schema کسے کہا جاتا ہے